نیپال ایک چھوٹی ریاست ہونے کے باوجود بھی کئی صدیوں سے فوجی سفارتکاری میں ملوث رہا ہے رانہ شاہی خاندان کے جنہوں نے نیپال پر 1846 سے 1951 تک حکمرانے کی ان کے برطانیہ کے ساتھ کافی گہرے تعلقات تھے اور انہوں نے 1857-58 کی جنگ آزادی میں برطانوی راج کی مدد کی تھی پھر نیپال نے 1903-4 میں طببت پر برطانوی مہم جوئی کی بھی حمایت کی اس کے علاوہ عالمی جنگ میں بھی برطانیہ کی مدد کی اس طویل تاریخ نے نیپال کو سفارتکاری میں عسکری ذرائع استعمال کرنے کا ہنر سکھا دیا ہے اور ان سفارتی تعلقات کی وجہ سے وہ اپنے جنوبی پڑوسی ممالک کے زیادہ قریب ہے نیپالیوں کی غیر ملکی قوتوں کے لیے کرائے کے فوجیوں کے طور پر ان کی جنگوں میں شریک ہونے کی تاریخ بھی کافی پرانی رہی ہے نیپال کے گھورکہ خصوصی طور پر اپنی جنگی ثقافت کی وجہ سے کافی مشہور ہیں لیکن نیپال کے لوگ بہت غربت اور مشکلات کا شکار رہتے ہیں اس لیے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نیپال یا کسی غیر ملکی فوج میں اپنا اندراج کروا کر غربت سے نجات پا سکے لمبو، ماغر، گرنچ وہ بدپرست گروہ ہیں جنہیں عمومی طور پر سب سے پہلے فوج میں بھرتی کیا جاتا تھا جس کے نتیجے میں دوسرے بدپرست گروہ کے افراد نے اپنا خاندانی نام تبدیل کر دیا تاکہ ان کو بھی فوج میں بھرتی ہونے کا موقع مل سکے نیپالی فوج اقوام متحدہ امن مہم کی بھی شراکت دار ہے بلکہ نیپال کے کئی نوجوان فوج میں شامل ہی اسی امید کے ساتھ ہوتے ہیں کہ انہیں کم مدد کے لیے اچھی تنخواہ پر اقوام متحدہ کی کسی مہم پر روانہ کر دیا جائے برطانیہ، بھارت اور اقوام متحدہ میں خدمت سر انجام دینے کی علاوہ نیپال کے نوجوان سنگاپور میں پولیس کی حصیت سے بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں تاریخی طور پر نیپال کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کا تیعن جنگ اور فوجی امور کی بنا پر کیا جاتا تھا مگر اب صورتحال کافی تبدیل ہو گئی ہے نیپال اب چین کے ساتھ فوجی تعلقات کو پہلے کے مقابلے میں مزید بہتر کر رہا ہے نائنٹین ایٹی نائن میں بھارت نے نیپال پر کافی پابندیاں آئیت کر دی تھی پابندی کی اصل وجہ یہ تھی کہ نیپالی حکومت نے چین سے ہتھیاروں کی خریدداری کی تھی 2005 میں بھی نیپال کے بادشاہ نے چین سے ہتھیاروں کی خریدداری کی جس کے اگلے ہی سال اس کو معذول کر دیا گیا نیپال کو ایک جمہوری سلطنت میں تبدیل کر دیا گیا اس سے یہ بات تو صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ نیپال اور چین کے بڑھتے ہوئے فوجی تعلقات نے ہمیشہ بھارت کے خدشات میں اضافہ کیا ہے کیونکہ شاید بھارت کو ابھی بھی 1962 میں چین کے ساتھ ہونے والی جنگ کی تلخیاں یاد ہیں نیپال کی وہ حکومتیں جن کو بھارت اپنے لیے خطرہ سمجھتا تھا وہ تاریخی طور پر زیادہ نہیں چل سکیں لیکن 2015 میں بھارتی ناکہ بندی کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی بھارتی ناکہ بندی کے وقت نیپال کی کیمونسٹ پارٹی برسر اقتدار تھی بھارت کی جانب سے نیپال کے اندرونی معاملات میں بڑھتی ہوئی مداخلت اور پھر اس ناکہ بندی سے عام آدمی بہت زیادہ متاثر ہوا اور دوسری طرف حکومت کو بھارت کے سامنے ڈٹ جانے کی وجہ سے بھرپور عوامی حمایت حاصل ہوئی 2017 کے انتخابات کے بعد وہ نیپال کی سب سے بڑی جماعت بن گئی پھر ان کا ملک کی تیسری بڑی جماعت کے ساتھ سیاسی اتحاد سونے پر سہاگہ ثابت ہوا اس اتحاد کی وجہ سے اب پارلیمان کی دو تہائی اکثریت ان کو حاصل ہے اس واضح اکثریت کی وجہ سے ماضی میں جو فیصلے سیاسی طور پر ممنوع تھے وہ اب نہیں رہیں گے جیسا کہ چین کے ساتھ فوجی تعلقات نیپال نے چین کے ساتھ فوجی مشکوں کا آغاز کر دیا ہے جس کی وجہ سے نیپال کی فوجی سفارتکاری بلکل تبدیل نظر آ رہی ہے بلکہ نیپال بھارت میں حال ہی میں ہونے والی مشتر کا فوجی مشکوں سے پیچھے ہٹ رہا ہے مگر دوسری طرف چین کے ساتھ مشکیں جاری رکھی ہوئی ہیں یہ فیصلے شاید نیپال اور بھارت کے تعلقات خراب کرنے کا باعث بن رہے ہیں بھارتی ذرائع بلکل کو بہت جلد اس بات سے آگاہی حاصل ہو گئی کہ نیپال اپنے سب سے بڑے تجارتی شراکتدار کے ساتھ ہونے والی مشتر کا فوجی مشکوں کے فیصلے سے پیچھے ہٹ رہا ہے اور اس کی وجہ نیپال کی جانب سے چین کے ساتھ معایدے پر کیے جانے والے دستخت ہیں اس معایدے کے تحت نیپال کے جہاز چینی بندرگاہوں کا استعمال کر سکیں گے تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے شاید بھارتی فوج میں اشتیال بڑھ رہا ہے بھارتی آرمی چیف بپن راوات نے تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ نیپال اور بھٹان کو اپنے جغرافیائی حالات کی وجہ سے بھارت کے ساتھ ہی رہنا ہوگا مگر چین کی جانب سے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے آغاز نے شاید ان تمام ظاہری رکاوٹوں کو ختم کر دیا ہے جو کہ صدیوں سے موجود تھیں چین کے ساتھ نئی عسکری مشکوں کے علاوہ نیپال کی مسلح پولیس فورس چین سے امداد حاصل کرتی رہی ہے تاکہ دونوں ممالک اور ان کی مشترکہ سرحد کو کسی بھی ناپسندیدہ سرگرمی سے محفوظ رکھ سکیں ماضی میں نیپال کی چین سے اسلحے کی خریداری نے بھارت کو بری طرح متاثر کیا جو کہ نیپال میں حکومتوں کے تبدیل ہوجنے کی وجہ بنی نیپال کی چین کے ساتھ موجودہ عسکری سفارتکاری شاید بھارت اور نیپال کے تعلقات کو مزید کشیدہ کر دے اگر چین اقوام متحدہ امن مہمین نیپال کی موجودگی کو بڑھانے میں اس کی حمایت کرے اور ان کی سیکیورٹی فورسز کو اپگریڈ کرے ان کے فوجی اور پولیس اہلکاروں کی تربیت جاری رکھے تو دونوں ملکوں کے تعلقات آپس میں مزید بہتر ہو سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اقتصادی ترقی کی وجہ سے نیپال کے نوجوانوں کی غیر ملکی احواج کے ساتھ کام کرنے کی خواہش بھی ختم ہو جائے گی اور پھر یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکے گی کہ کوئی نیپالی نوجوان چین کے خلاف جنگ میں کبھی بھی بھرتی نہیں ہوگا جیسا کہ باکسر بغاوت کے دور میں ہوا تھا باکسر بغاوت چین میں چنگ خاندان کے عہد کے اختتام میں ایٹین نائنٹی نائن تا نائنٹین زیرو ون میں شروع ہوئی یہ کون پرست لوگ تھے جن لوگوں نے اس تحریک کو شروع کیا تھا ان کو باکسر کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے کئی ارکان چینی مارشل آرٹ کے مہر تھے جن کو مغرب میں چینی باکسنگ سے تعبیر کیا جاتا ہے اس اعتجاج کی وجہ یہ تھی کہ چین میں خوشک سالی بڑھ رہی تھی اور کہت سالی کے آثار نمائیاں تھے اور اس کے علاوہ یورپ کا ایک گروہ بھی تھا جو چین میں لوٹ مار کر کے یورپ بھاگ جاتا تھا جس سے چینی عوام میں نفرت پھیل گئی کیونکہ وہ گروہ سزا سے بچنے کے لیے چین میں جرم کر کے یورپ بھاگ جاتے تھے تحریک کا موقف یہ تھا کہ کوئی بھی باہر سے چین میں نہ آنے پائے اسی لیے نو عبادیاتی نظام کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت دھر گئی نو عبادیاتی نظام سے مراد کسی ایک علاقے کے لوگوں کا دوسرے علاقے میں جا کر اپنی نئی عبادیاں قائم کرنا اور اردگرد کے علاقوں پر قبضہ کر کے اسے توسیح دینا ہے قابض گروہ عموماً اپنے قوانین معاشرت اور حکومت بھی مسلط کر دیتے ہیں بنیادی طور پر یہ قابض گروہ اور اصل باشندوں کے درمیان نائنصافی اور جبن پر مبنی ایک تعلق ہے جس میں اصل باشندوں کا احتصال ہوتا ہے بہرحال وہ باغی لوگ بیجنگ میں چنگ خاندان کی حکومت کے حمایت میں نعرے لگاتے ہوئے ایک جگہ جمع ہوئے تو چینی حکام دو گروہ میں تقسیم ہو گئے ایک گروہ ان باغیوں کی حمایت میں تھا جس کی سربراہی شہزادہ چنگ کر رہے تھے دوسری طرف چینی احواج کے سپریم کمانڈر جرنل جنگلو تھے جس نے غیر ملکیوں کی حفاظت بھی کی تھی بعد میں ان تمام سرکاری افسران کو سزائے موت دے دی گئی جنہوں نے باکسروں کی مدد کی تھی بہرحال شمالی چین میں کئی ماہ کے مسلسل تشدد کے بعد باکسر جنگجووں نے یہ منوالیا کہ غیر ملکی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے موسیقی 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 موسیقی